بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہ و نسلی علی رسول ملکرین اس وقت تو ملک کو جن حالات سے دوچار کیا جا رہا ہے ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے کہ ان پاکستان کی بقا کے لئے پوری قوم اپنی ایک جہتی کا مظاہرہ کرے اور قوم ایک صفح ہو کر پاکستان کے خلاف داخلی جائحیت کا مقابلہ کرے دشمن ملک جائحیت کر کے وہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا کہ یہاں ملک کے اندر عمران خان نے دشمن کا نمائندہ بن کر داخلی جائحیت کا ارتکاب کیا ہے پاکستان کے دفاعی ادارے بھی ان کی جائحیت سے محفوظ نہیں ان کو ذریعے رسوا کرنا جیسے ان کا سیاسی مشن ہو اختلاف رائے کی حد تک ہم ایک ملک میں رہتے ہیں باوقار انداز کے ساتھ اختلاف کی بجائیت حد جبعہ رہتی ہے لیکن ہم ملک کی اداروں کو اس کی عزت و وقار کو کسی طریقے سے بھی ملک کے اندر تزہیق کا نشانہ بننے دیں گے اور نہیں ملک سے باہر دشمنوں کی تزہیق کا سبب بننے دیں گے جو سوپر کیا اجزانات لگاتے ہو گالیاں دیتے ہو ساڑے تین سال تم نے حکومت کی اپنی کارکردگی تو بتاؤ کبھی اپنی کارکردگی پر بھی کوئی بات کر لیا کرو تم نے ساڑے تین سال میں ملک کو ڈبویا جس بھور میں آپ کی ناہل قیادت کی وجہ سے پاکستان کی کشتی حسی ہے اس کو نکالنے کے لیے آج کتنے جتن کیا جا رہے ہیں بھائی جب اس کے کہ ملک کے اندر مسلسل اسطلاب کو بڑانے کی کوشت ہو رہی ہے لیکن پہلے پالیسیاں بنتی ہیں غرب پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں سلی پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ ملک جو تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے دیوالی آگپن کے کنارے پر چکا تھا اور بے ذرہ خوابی اداروں کی نظر میں پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا آج اس حکومت میں چند مہینوں کے اندر پاکستان کو گریل لسٹ سے نکار کر وائٹ لسٹ میں لے آئے اور بے ذرہ خوابی تعلقات مالیاتی تعاین پاکستان کے ساتھ اس کے دروازے کھولے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پچتر سالوں کے بعد یہاں حکومت کی پالیسی سود کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کو ایک سود سے بعد معیشت پر تبدیل کیا جا رہا ہے یہ اقدامات ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں پبیل کے سامنے رکھ سکیں سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کو صرف اقتدار تک پہنچنے کے لئے بے بنیاد بیانیے کا سہارا لینے کی کوشش کریں قوم کے جذبات سے آپ کھیلتے رہیں ملکی سالمیت کے خلاف قوم کو آپ اکٹھا کریں قوم کو آپ گبراہ کریں سیاست اس کا نام نہیں ہے آج وہ پہنچنے کا قومی سیاست کہاں نہیں وہ جو کاغذ بہراتے تھے جھوٹا کاغذ امریکی سازش ہے امریکی سازش ہے دو دن گذرے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ پس ہے پہنیدہ ہے اس کی بات ہی نہیں کرنی امریکہ دو دن پہلے دشمن آپ کے خلاف سازش کرنے والا آج آپ ناک رگر کر اس کے ساتھ دوستی کی دینگے پرانے کی باتیں کرتے ہیں کھل گئی نا آپ کے بیانے کی حقیقت جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے غلط بات زیادہ گئے بھی چلتی اقتدار سے علیدہ ہونے کے بعد آپ نے جو جھوٹا بیانیاں اٹھایا تھا جس جھوٹے بیانیاں کی بنیاد پر تم نے اپنی مقبولیت بڑھائی تھی ایک ہی لنہے میں آپ وہ بیانیاں دفن ہو گیا ہے کچھ احساس ہے کچھ نظامت ہے کیا کرتے رہے ہو تم دنیا کے ساتھ کیا مذاق کرے ہو کون کے ساتھ تم لوگ اور میں کہتا ہوں وہ فارم فنڈنگ کیس کا سلسلہ چل رہا ہے آج بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں لانگ بارس ہے جو بھی آپ اس کو نام دیں آج جو فارم فنڈنگ کیس کے ذریعے سے اس کو چلائے جا رہا ہے تو اس حرارے سے ہم اسے اب دشپن کی داخلی جارہیت کا نام مدد تو کیا کریں کس چیز کا نام دے پرانس کو اب ہم نے کہا تھا ہی اسلام آباد نہیں آسکیں گے یہاں کی زمین گرم ہے یہ نازک تلوی یہاں رکھنا بڑا مشکل کام ہے ان کی لئے اب کہتے ہیں پنڈی تک آئیں گے پنڈی تک آئیں گے اور اگر ہم نے پبلک کو کہہ دیا کہ پنڈی میں آؤ تو فرقہ کرو گے کوئی گرم کچھا ملے گا تمہیں پنڈی کے اندر داخل ہونے کے لئے تو ان کو ایسے آزمائشوں تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں کچھ سکون آئے سیاسی رہاد سے سیاسی استحکام آئے اس کے رتیجے میں کچھ معاشی استحکام کی طرف ہم جائیں اور اگر ہم نے دعوت دے لی تو آپ کے پورے پنجاد کی حکومت ایک طرف اور ہمارا کارکن اور ہمارا عوام ایک طرف تو وہاں رہے اس فرلان مارج کو تحس نحس کرتے رہے گا اس سے بھی بھارنا پڑے گا جب تک یہ آتت حرم کی امران خان کا کردار اس وقت ایک فاطر العقل شخص کی ہے ایک بھارنا پڑ ہے اس کا ہوں آپ کی حکومت ہے پنجاد میں آپ کی حکومت ہے خبر پرسل خانے آپ کی حکومت ہے کشمیر میں آپ کی حکومت ہے گرگر بلدستان میں کہ مصر اپنے ہاں کمر کرو نوے رہے ہونا اور اس کیلئے ہاتھ پاں مار رہے ہو درابی بھی نشا رہے ہو اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے حملے کا مسئلہ پیدا ہوا یہ محمد کبھی حل نہیں ہوگا یہ پہلی بن گئی ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا اور اس کو بنیاد بنا کر بنیاد بنجی نہیں سکا حقائق سامنے آگئے ہیں کہ اصل قصہ کہانی کیا ہے پاکستان کی ایک بھی صلاحیت یہ امریکہ کے نشانے پر بھی ہے اسرائیل کی نشانے پر بھی ہے انڈیا کے نشانے پر بھی ہے اور امران خان کے نشانے پر بھی ہے اس کے لئے فوجی قوت پر دبائے برانا اس سب پچھ اس پالیزی کا حصہ ہے قومی ادارے کو اس کے عزت وقار کو خاک پر بلانا اس کو ضروری عصوہ کرنا اس کی اہمیت بھی لقام دلہ میں کم کرنا یہ ان کے ایجنڈے پر ہے یہ ان کے ایجنڈے پر کام تم کر رہے ہو انزوا دوسروں کو دیتے ہو آپ کی حدیثت کو ہم سمجھتے ہیں رہر ونڈے کے خواہی جانا پر بوش منند آزت پتت رہمش ناسم تو آج روز روز کا صبح و شام کے بھرکتے بیانیوں نے ان کے جو اصل بیانیاں ہے اس کو ضمی بوز کر دیا ہے ملکی اداروں کا وقار اور ان کی عزت کو پامال کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی مفادات کو پس پشٹ ڈال رہے ہیں اور ان کو قتل خطہ ہے ایک زمانے میں جب چین کے صبر آیا اور وہ ایک نیگر تیکچ کے ساتھ آیا تو تم نے اسلام آباد میں ایک سو چھوٹ بھی زندگی در نہ دیا اور اس نے بڑے پاکستانی مفاد کو آپ نے درچ کر دیا تو اسے مؤخر کیا آج پھر جب سعودی ولی احد پاکستان آ رہا ہے ہم سمجھتے تھے آپ یہ کیا کہل کر رہے ہیں ایک فرلانگا ایک پر رکھ گئے پھر فرلانگا ایک پر رکھ گئے پھر آگے ہوئے پھر پیجی ہوئے پھر پانچ دن میں اسلام آباد پہنچوں گا پھر سات دن میں اسلام آباد پہنچوں گا جب ان کی طرف سے آیا کہ اکیس نومبر کو وہ آ رہے ہیں تو آپ نے کہا اس کا معنی ہے کہ ایک بار پھر جو ہمارا اسلامی دنیا کا سب سے قریب ترین دوست سنگی عرب کا ولی احد ایک میگا پیکچھ کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے تو آپ کو اسے سبوتات کرنے کی پرشش کی اور واقع ہو گیا سو پاکستان کے خلاف پاکستانی وفات کے خلاف آپ کا ایجنڈا لا مکمل ہے اور ہر موقع پر آپ اس کے رفصان پہنچانے کیلئے آئے بڑھتے ہیں لہذا یہ ہے آپ کی کل سیاست کا خلاصہ سیپیک آتا ہے آپ اس کا دشمن بن جاتے ہیں امریکہ سے شکایت کس بات پر جو اب تک چند دن گزارے آپ نے اس کے اوپر فوج کے خلاف شکایت کس بات پر صرف اس بات پر کہ میں پشت سے آت کیوں اٹھا لیا یہ ایک میر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ غرش نہیں چلے گی کبھی بھی نہیں چلے گی اور کبھی بھی آپ کو یہ ارمان پورا نہیں ہوگا میگان میں ہیں ہم بیٹھ کر مقابلہ کریں گے آپ کا اور انشاءاللہ پاکستان کی دفاع کی ہم جنگ لگیں گے انشاءاللہ آپ کو اگر اتضاف سے ہٹایا گیا ہے کبھی اعتماد کے ذریعے آئی بھی راست سے ہٹایا گیا ہے کچھ انگی کو دیکھا کیا مطلب کسی عذاب کے آپ کو نا آہ نہیں کہا تو ماشاءاللہ نہیں لگا آپ کی خلاف پرزمانی پروسیڈر کے ذریعے سے آپ ہٹے ہیں اس پر اتنا وائلہ کرنا جس طرح آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہی نہیں سارا دال ہی کالا کالا آپ اپنے چوریوں کو چھپا لے کیلئے یہ حرکتیں کریں تمہیں ایلیکشن کمیشن نے چور قرار دیا اور تمہیں گھڑی چور میں نے یہ کہانیاں آ رہی ہیں قیمت یہ گھڑی جس کو آپ نے پاکستان کے توشن خانے میں رکھنا تھا تاکہ یہ آزگار رہتا اور جب تک پاکستان ہوئے اور انشاءاللہ رہے گا تب تک یہ سعود عرب کے ساتھ دوستی کی علاوات رہتی ہے ہمارے توشن خانے میں آپ نے بردانوں جا کر بیچ دیا فسنی یہ کیا گینڈ ہے کرپشن کا چھوٹا سا گینڈ ہے نا ان کے کرپشن کا اور جس طرح پر ان کے پاکے چھوڑی ہے اسی نے ان کے اوپر کرپشن کا اظام لے آیا ہے دوسری پاٹی میں ایسی روائے بھی ہے آپ کے ہاں یہی روائے ہے جس کے آپ کو چھوڑا ہے اس کے آپ کو کھوٹ کا ہے ایک زمانے میں جن آگا یہیہ خان ہوا کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہاں پر حکومت جنرل رانیوں کی ہے آج حکومت پیرنی اور بوگیوں کی ہے اور بوگی پیرنی اور کپتان لیوٹ کے کھا گئے پاکستان اب یہ تشتر روائے ہیں بھئی ساتھوں کے حال مزید اپسل نے پیرنے کے اب ضرورت بنی ہے کل تک امریکی سادشی بیانی ہے جس سے آپ نے ہمارے بیدرقاب تعلقات پر منفی اثرات پر عطب کیا ہمارے باہر کے اعتباد کو خراب کیا ہمارے تعلقات کو خراب کیا اور ہمارے دشمنوں کو تقریب دیا آپ نے مانچ تباہی دیکھ ہوتے ہیں کچھ غلطیاں ہو جائیں آپ سے ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں فرصی بھی ہوتی ہیں ادارہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن جہاں پالیسی یہ روکے آپ ملک کو تباہ کرنا ہے آپ اس زورے میں آتے ہیں اب عوام کی نظر میں یہ غداری نہ ہو تو کیا ہو دنیا سے آپ پاکستان کو لڑائیں اس کا حساب نہ ہو تو کیا ہو ملک کے اندر فروغ دینا تشدد کو عدم برداشت کو انتشار کو گالم بلوچ کو بتہذیبی کو اگر یہ غداری نہیں تو کیا ہے سیاستدام قوم کو کیا دیا کرتا ہے یہی کچھ سارے زندگی کے ہمیں سیاست کی ہے اختلاف بھی کیے ہیں برپور اختلاف کیے ہیں لیکن ہم نے قومی وحدت کی سیاست کی ہے ہم نے اداروں کو اپنے مقابلے میں فریق نہیں بنایا اختلافنا بھی کیے ہیں لیکن سیاست میں ایک اختلاف بھی ہوتی ہیں آج وہ اختلاف تم نے پامال کر دی ہیں اب اس کی سزا قوم کیوں برداز کریں انہیں پہ اس کی قیمت چکانے پڑے گی انشاءاللہ اچھا تو یہ سارے آج کے گفتگی ہیں کہ میں نے آج کے خطر پر کی ہے دو سوالات ہے ایک سوال یہ کہ عالمشید کے حوالے سے بارکی ہو رہے ہیں جو چھوٹا میاں صاحب ہے وہ لندن گئے وہاں مشابہ کی کیا آپ سے مشابہ ہوئی ہے دو سوالات میں یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ امیان خان جنہیں وہ سرمان خان اشارو خان سے بڑا ایکٹر ہے لیکن زخم میں ان کے آپ سامنے آگئے ہیں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان سے شہبین کا جو دورہ تھا وہ جو راد میں پاکستان کا وہ مصر میں تھا وہ موسمیاتی تبدیگیں پوری دنیا میں آ رہے ہیں اس حوالے سے ایکسر اٹھی اور واپسی پر وہ ضرور رکھے ہیں لندن میں اور جو پاکستان پہنچے ہیں تو کرونا ہو گیا ہے تو ابھی تک کوئی واپتہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ہم لندن کے وہاں جو ان کی مصرفیت ہے یا مشاورت ہے اس پر کوئی تفسرہ کر سکیں اور باقی نہیں وہ بات تو بہت چیز کا انتظار کی جاتی ہے تقریب ان کے لئے جب آپ پوزیشن میں تھے عمران خان حکومت میں تھے تو چور چور کی آز آتی ہے کہ انہوں نے چوری کیا انہوں نے کرپشن کیا ہے اب آپ حکومت میں ہیں وہ پوزیشن میں ہیں ایک قسم کے تو کرپشن ثابت کون کرے گا ثبوت بھی ہوتے جنو میں لوگ جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں اب آپ کہہ رہے کہ آج جیسے حدی آمدہ کے پیرنی ہوگی اور گفتانے ہوگی میں گزارش کرتا ہوں آپ سے دیکھئے یہاں پروفیستی اداروں نے کیا ہے اور ادارے ایک اتھارٹی ہوتے ہیں میں نے آپ سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میری پارٹی کا یہ انداز سیاست نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں اور اختلاف کرنے کے لئے وہ ہم اس لبنیجے کے ساتھ کریں لیکن جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم سیاسی کارکن ہیں تفسری کی ضرورت پڑتی ہے ایک دو ساکر نصار نے اسی عمران خان کو صادق اور عمین مکلیا کیا تھا کیف جلسہ پاکستان میں اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ جو ثابت کیا اب آپ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ساکر نصار کے صادق اور عمین آرے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے اس کے فیصلے پر نہیں آپ صادق اور عمین ہیں اس کو صادق اور عمین کون کہے گا خود صادق اور عمین کون کہے گا تو اس قابل ہے کہ اس قابل یہ بات کہے کہ تم صادق اور عمین ہو چجائے کہ دوسروں کے مارے میں خواستہ کرتا ہے اللہ صاحب یہ ترمائے کہ ان دنوں ایک ڈیویٹ چل رہی ہے اور ڈیویٹ یہ ہے کہ جس طرح چیف جس طرح پاکستان وہ اپنی سنیارٹی کی بیس پر بن جاتے ہیں اور کوئی شور نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن جب بھی آنگی چیف کی تقریہ آتی ہے تو ملک میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے کیا سنیارٹی کا صور ہونا چاہیے بلکل ہوتا چاہیے بلکل ہوتا چاہیے آپ نے توشہ خانہ کی بات کی ایک پیٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے انفرمیشن کمیشن میں بھی چل رہی ہے اور اس انفرمیشن کمیشن میں کہا ہے کہ جتنے صدور اور مدرائے ان کے تمام کی تفصیلات دی جائیں آپ کہہ جائے ہیں دیکھیں میں تو توشہ خانہ کے نظام سے واقف ہی نہیں ہوں نہیں میں نے کبھی وہ منصب لیا ہے جس کے بعد مجھے توشہ خانہ نے کوئی چیز زبا کرنے ہو جاتا ہے ہاں جانے چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے اور پتہ ہی نہیں چلے گا بلکہ جس ملک میں ہمیں کوئی تفاہ دیا ہے وہ توشہ خانہ میں موجود ہے اس سے اس ملک اور ہمارے درمیان تعلقات پر ایک خوشکوار اثرات کرتے ہیں ملکہ میں دو مرسلہ لاؤمار کیا ایک مرسلہ مریم خیف علامہ سے بلاؤل رکھتا صاحب بھی آئے اس وقت عثمت نے یہ اپوزیشن نے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو سانگ نہیں کیا آنے دیا حالانکہ آپ کے بیانات سے کہ اہم قیمت میں ہم نے اسلامباد پہنچنا ہے آپ اگر وہ آنا چاہرے تو ان کو آنے کی نہیں یہ کہہ لگا یہ کہہ بھی یہاں پر آپ نے تشریف لائے تھے تو آپ نے اس وقت بھی کیا تو آپ اس وقت دے چکا ہوں اب آپ باگوزروں سے ایک بات کہنا برے منظم طریقے سے آئے ہیں ثابت کیا ہے کہ ہم منظم بھی ہیں ہم پرامن بھی ہیں پھر ان کو تو عدارت نے اجازت کی عدارت کے کہنے پر ان کو اندر لائے گیا پھر آپ بتائیں کہ جو انتظامیہ نے اس کیلئے حد مقرر کی تھی کیا وہ وہاں ٹھہرے کیا آگے آکر انہیں بھی لینے میں حال نہیں لگائی تو یہ کردار ہوتے ہیں دونا ہم اس کردار کے روشن میں موقف لیتے ہیں اور ہمارے بارے پر کوئی بتائیں کہ ہمیں ایسے قوت بات کیا ہے مولانا ہم 18 مومبر کو حافظ حاصل ملیر جو ہیں وہ سینئر ملسٹار جنرل ہوں گے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 مومبر کو وہی فوج کی کماند سنبھال نہیں ہے کوئی نام آسکتا ہے ایک اترش کروں آپ سے کہ جنرلز کے بارے میں میں ازادی طرف پر غیرہ نہیں جانتا کہ جس کی ذمہ داری ہے آئینی طرف پر خان صاحب کوئی ہے اس نام پر جو نینجوشنے ملسٹ ہیں اور اوزیر ایک بھی نہیں ہے ہمیں کوئی اس پر سوشل میڈیا پر جو ہار ٹاپ ایک الیکٹرالک میڈیا پر بھی شازید خاندان صاحب نے کل فضلیو کیا تو اس کے بعد خان صاحب نے اپسے پوچھ رہے پہلے وضافتی بیان جا رہی کیا کہ جو خریب میں نے بیچی ہے وہ سمبات میں بیچی ہے اور ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جب آپ لوگوں کو پوچھ نہیں ملتا تو آپ ایک بازار میں رکھیں کہ آپ ایسی بازار کی بات کر رہے ہیں کہ اس بازار کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا ملینہ صاحب ملینہ صاحب یہ بتا دے کہ کل ایک خبر آئی کہ جو لاو اندوشری ہے اس میں سمری کر رہی ہے کہ سنکسن کی جانتا دوبارہ کائناتی کتم یہ یود ہو رہے ہیں کیا آپ کے حکومت تمہیں دباؤ میں گیا تو بھی نیا بیٹری آئے گا تمہیں اس کا بلٹا ہی بدل دے گا کسی لیٹری کے ساتھ میں جاری رکھی ہے بدقسمتی سے ایک تو میں اضافت کر دوں کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ادعادے میں واضح کر رہے ہیں ہم نے واضح نہیں کرنا چاہے چاہے کسی کے خلاف کرپوں کے انضامات ہیں جائے تو شاہ خانے کا مصلہ ہے ساری چیزیں پملے پسانے آ رہی ہیں اور اس پر تفسر ہوتے ہیں تو ہماری بات تو تفسر کی حد تک ہے نہ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایک فیصلہ سادر کر دیں اور ڈیکلیئر کر دیں نہیں ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم کسی کی سینیاریٹی پر بحث کریں یا سینیاریٹی کی علاوہ اگر کوئی پرائیمنسل کی چائز ہو تو یہ بھی اس کا اختیار ہے اور میرٹ پر جانچنا یہ بھی اس کا اختیار ہے آئین کی روح سے کون زیادہ حق دار ہے وہ بھی جانچنا ہے لہٰذا اس معاملے کو جتنے بھی آپ سوالات کرتے جائیں گے اتنا ہی وہ مسئلہ وہ آئین کے حدود سے باہر جائے گا ہماری وہ قوادت جو ملک کو حسار دیکھی ہے ایک اور ایک دفاعی حسار اس کو متنازع بنا دے ہیں ہمیں کیا دلچسپی ہے کیوں ہم اس پر بحث کرتے ہیں وہ اس سور میں نہیں آ رہی بات یہ اچھان ختم ہو جانا چاہیے محمد صاحب یہ بتائیے کہ محمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ رڈائی تو بڑوں کی چل رہی ہے کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا لیکن جس چیز کو آپ لے کر آئے تھے عمران کے حکومت ختم کی وہ مہنگائی تھی اس پر مہنگائی تیس پرسنٹ اوپر جا چکی ہے ڈالر رہی کا رہی کھڑا ہے اور اس کے علاوہ امن امان کی صورت آل بھی کونتی اچھی نہیں ہے حکومت پاک کی کوئی چیز نظر نہیں آئی کیا کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی کے حوالے سے نہ آپ بول رہے ہیں نہ حکومت کی طرف سے انتظامات اٹھا رہے ہیں اس کا ذمہ دا ہے میں نے اس کی بات پہلے کہہ دی ہے کہ جہاں سالتین سال کی پالیسیوں نے ملک کو پاور میں پسایا ہے جس دلدر کی طرف لے گیا ہے میں نے اپنی کارپر دیگی آپ کو بتا دی کہ پالیسیوں جو ہے اب بھی بن رہی ہیں پالیسیوں نے تعلقات میں دہتری کے رخ متعین کر دی ہیں گریے سے آپ وائٹ پہ آگئے ہیں آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ معاہدے کریں گے گیس کے معاہدات کریں گے پاکستانی مفاد کیلئے ہم دلی مقام تعلقات کو استوار کریں گے جہاں جہاں پر دوستوں کو ہم سے دور کیا گیا یا چائنہ کو دور کیا گیا یا سلوی عرب کو دور کیا گیا ہم ان کی بہاوری کی طرف جا رہے ہیں یہی ورخ ہے جس سے ہم پاکستان کے مریشن کو آگئے کیسے بڑھانے کی طرف جائے گی ہیں میں آپ سے جانا ہوں کہ آپ نے نانگ مارس میں فرمایا تھا ہے کہ چوری شجارت اور پرویز علی صاحب کی میٹنگ کے بعد جڑ کاٹ دی گئی ہے اس بیان کی اگزیک وضاحت اور ایک ساتھ چھوٹی سی بات اور کہ پولیٹیکل الیٹ جتنی بھی ہے وہ اسٹیبنشمنٹ کی چھتری کے بغیر کوئی پولیٹیکل سٹرگل کرتی دکھائی نہیں لیتی ہے میں ایک بات آپ سے روز پر دینے چاہتا ہوں کہ جب چوری صاحبان آئے تھے میرے پاس تو ایک بات تو یہ ان کے اور ہمارے درمیان ترہمی تھی کہ عمران خان کی حکومت کا خاطرن کیا جائے گا تو یہ بات اس پر ایک نکتہ تو بہت واضح ہے جو میں آج پر مطبع آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بات طور پر دینے کیا ترسلوں کا بیانیاں ہر دور میں ہر کسی نے اٹھایا ہے اپنایا ہے اور سیفر ارمان سے لے کے میں میں تک دیکھا سب سارا ہم نے دیکھتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک شفاف تحقیقات کیوں نہیں ہوں کیوں بار بار سیاستان وہ مورے انظام حیرائے جاتے ہیں کٹیرے میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کی باوجود وہ انظامات بھی سہتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں لیکن ایسا کوئی میکنزم کیوں نہیں بناتے آج آپ کی محبت ہے میں ایک بارے اضافت کے ساتھ کہہ رہ جاتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ غلطیاں کی کہ ایک اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس قسم کے انظامات کا سہارہ دیا ہے جمعیت اور علماء اسلام نے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ بات کی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ ادارے فیصلہ کریں تب صحیح کی حد تک باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن باقیادہ طور پر کسی پر یہ لگا دینا کہ آپ چور ہیں ترے کر دینا قرار دے دینا کہ آپ چور ہیں یہ عدالتوں اور اداروں نے فیصلہ کرنا ہے یہاں پر ایلوشن کمیشن سے فیصلہ آگے ہیں توشہ خانے کی بات ایلوشن کمیشن نے کہا میں نے نہیں کیا ہے اب اگر ادارے میں ایک چیز جو ہے تحقیقات کے بعد کہہ دی ہے تو ہمیں کم از کم اس کے ادارے پر اعتماد کرنا ہوگا اگر کوئی اپیل ہے جس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا ادارے پر بھی ہم نے اداروں کی طرف دیکھنا ہے ادارے تب ہی تقلیت لیں گے اور تب ہی اداروں پر اعتماد بلے گا جب ہم سیاست سے اور مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلہ کریں گے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جنر المشرف نے نیک کو ادارہ بنایا صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ جو اس کی ماشاءاللہ کی حمایت نہیں کرے گا اسی کو جکر نہیں ہوتا جکر جائے گا اور یہ ہوا اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں پیتے بات نہیں مناتا کہ آج ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ اسی نیب کو استعمال کر کے ہم ان کی خلاف استعمال کرتے ہیں بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس لیکن ہم نے اس کو ادخابی ادارہ بنانے کی وجہ ہے اسلاحات ترکیس پہ ترہمین کر دیجئے اور وہ جو ایک انتقامی طرح پر استعمال ہوتا تھا اگر ہم انتقام کی سیاست کرتے تو ہم جو کاتون نیب کو رکھتے اور آج کسی کو بھی اختار کر کے نہیں دیتا تو تو پیٹھ نہیں سکتا تھا اس کا جو لیکن وہ ساری چیزیں پر ہم ابھی خود کاتے ہیں اسی لیے کہ انصاف کا تقاضی ہوئی تھی سار آپ نے خود اداروں کی بات کی کہ اداروں نے اداروں کے خلاف فیصلہ بھیا کیا سر اب امران رحان کن سے لابلا ہے اس کے خلاف حکومت کیوں کروئی کرنے سے اجتناب کری ہے کانومی کروئی نہیں ہوئی گرفتار نہیں کیا جاری سار جتنا جتنا آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا جی تو اتنا اتنا اس پالیسی کو جانے دیں یہ روز روز ایکسکوز ہوتا چاہے نا گریم والا مواملہ باتیں عدالت میں جائیں گے تو یہ گریم ادار خانہ عدالت میں جائیں گے نا جی اداروں نے تو ہیں کہ ساری چیزیں بلانا صاحب خیبر کنگوان میں درستگردی کے واقعات میں دن بدین اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے خیبر فکر فا کے عوام کو کس گریم مکرم پیشورا ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ پچھتی حکومت پہ یہ سب کچھ کیوں نہیں تھا اور آج کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ایک دن یہ بات سامنے آئے گی انشاءاللہ آپ کو پہنڈ آؤ کیوں ہے یہ چند دن سے انتظار کر لیں یہ بات سامنے آ جائی گا ملد صاحب سوٹ کے حوالے سے ایک اہم کامیابی ہے کہ اکھومت نے پیٹیشن واقع لینے قدا لیکن اٹھائیس نیگر دخواستے ہیں وہ بھی اسی موقف کے ساتھ موجود ہیں سٹیٹ بینک جنگ کو نوڈ این نوڈ ہی لیتا ہے جس وقت سٹیٹ بینک کو اپس لے رہا جس وقت نیشن بینک کو اپس لے رہا چاکہ یہ محصر ہو جائیں گی نمبر ایک دوسرا ایک کہ اس وقت پاکستان لیول پر ایک قومی سطح کا سیمینار منافت کیا جا رہا ہے کراچی میں اور مفتی محمد تکر عثمانی صاحب جنہیں اس کے دعائی بنیں گے اس میں علماء کرام بھی ہوں گے جن کو اسلامی معیشت پر قدرت حاصل ہے اور اس میں ہمارے کاروباری طرف مختلف ہے جو ملک کے اندر پاکستان لیول پر ہے یا لاتائی لیول پر جو ہمارے چیمبرز ہیں کانگرس کے ان کے نمائے نگان میں شرکت ہوں گے کریں گے اور اس سارے صورتحال پر دو تجاویزی مرتب کریں گے اور حکومت کو ایک نمائی بھی دیں گے کہ مزید کی اخترامات آپ میں کرنے ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں اور کیا کیا کرنے ہیں